اور بڑے خبر کے بعد کولکاتا آئی پیل سیونٹین کی چیمپئن بن گئی ہے فائنل میں ایدراباد کو شکست دے دی کولکاتا نے سنرائزرز ایدراباد کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا ایدراباد نے ایک سو چودہ رنگ کا ٹارگیٹ دیا تھا جو بہت آسانی سے حاصل کر لیا اندور کے بینکٹ شیئر نے دھوان دھار پاری کھیلی اور دیسری بار آئی پیل کی چیمپئن بن گئی کے کے آر دس سال کے بعد یہ چیمپئن پھر سے کے کے آر بن گئی اور دیکھئے خوبصورت تصویر مذکراتی تصویر بھی آپ کو دکھا رہی ہیں بے عاد خوش نظر آ رہے ہیں شاروخ خان جن کی یہ ٹیم ہے اور کے کے آر رہے ہیں فائنل میں سنرائزرز ہیدراباد جو کی دھوان دھار کھیل رہی تھی لیکن نچانے کیا ہوا ایسا لگا کہ نظر ہی لگ گئی فائنل میں کیونکہ اتنا بڑا کوئی سکور نہیں کھڑا گر پائے اور جب فائنل کی پہلی گیند ڈلی تھی تب سے ہی یہ لگنے لگ گیا تھا کہ یہ میچ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا تو کے کے آر رہے ہیں فائنل میں سنرائزرز ہیدراباد کو آٹھ وکٹ سے شکست دی ہے اور تیسری بار آئی پیل کی چیمپئن بن گئی ہے کولکاتا نائٹ رائیڈرز بڑی خبر اور جو مقابلہ چل رہا تھا چین نہیں کہ چپاک سٹیڈیم میں وہاں سنرائزرز ہیدراباد لگتا ہے کہ ان کو جو موسم ہے وہی شاید راس نہیں آیا شروعات سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ تو ایک طرفہ ہی ہو چلا ہے امرت آنند ہمارے کھیل سماد آتا اور ساتھ میں ویبھا ہو ہمارے نیوز روم سے ہمارے سیوگی جو ہیں دونوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دونوں کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے امرت میں آپ کے پاس آتا ہوں کر بو لڑ بو جیت بو کھیل بو لڑ بو جیت بو تو وہ کھیلا بھی لڑا بھی اور جیت بھی لیا لیکن جیت کے لیے ایسا نہیں لگا کہ کوئی بہت زوردار ٹکر تھی اور ابھی ابھی خبر ہم کچھ دیر پہلے یہ بھی بتا رہے تھے کہ پشم منگال یا بنگال کی کھاڑی جو ہے وہاں پر توفان آنے والا ہے ٹکر آنے والا ہے لیکن چننے کے سٹیڈیم میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ توفان شروعات سے پہلی گین سے ہی جب کھیلی گئی بھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ دوفان شروع ہو چکا ہے آنڈھی آئی ہے یہاں پر میں کہوں گا کہ گاؤتم کمیر کی آنڈھی آئی شارو کھان کی آنڈھی آئی سریع شیئر کی کپتانی کی آنڈھی آئی دو طریقے سے کھیلے جاتے تھے یا تو بہت بڑا مقابلہ ہوتا کھانے کے ٹکر ہوتی لیکن جس طرح کی گین پازی رہی ہے خاص طور پر جو ڈر تھا سٹارٹنگ میں کیا وکیٹ نکل جائے گا جلدی کیا ایس ہیڈ ہے یا پھر ابھی شیخ ہے وہ وکیٹ لوس نہ کرے لیکن بہت سٹی گیم پلاننگ کے ساتھ کے کے آر کے گین باز آئے اور کوئی بھی مطلب اب پوریٹ میں کہوں کی کوئی بھی گیم پلان نہیں کام آیا کوئی دعا کام نہیں آئی ہیدر آباد کے لیے اور جس طرح کی شاندار گین بازی یعنی دکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک پلان ہے اور اس پلان کو آپ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں میدان کے اوپر وہ صاف طور پر نظر آیا اور جس طرح سے آپ دیکھیں یہ پورے مقابلے میں اچھی چیز یہ بار بار جب کیمرمین فوکس کر رہے تھے گوٹ اکنمبیر کے طرف شارو کھان کی طرف اور کے کئی آر کے کھیمے کی طرف بہت سکون تھا چہرے پر شاندی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس پلان اے بی سی ڈی